بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیس از مسادک یور واشنگ سادک ٹی وی آج کا ہمارا موضوع ہے روزہ حج زکاة کی متعلق غلط خیرات مسئلہ ہے مشہور ہے کہ ایک روزہ رکھنا اچھا نہیں اس مشہور کی بھی کچھ اصل نہیں یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ ایک روزہ آدمی نہیں رکھ سکتا ایک روزہ رکھ سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سموار اور ہر جمعیرات کو روزہ رکھتے تھے جو ایک ہی ہوتا تھا اور ایام بیغ کے تین روزے رکھتے تھے ایام بیغ اسلامی مہینے کے تیروی چودوی اور پندری تاریخ کو ایام بیس کا آ جاتا ہے یعنی اسلامی مہینے کا جب تیروہ چودوہ اور پندروہ تاریخ ہو تو ان تاریخوں کے مسلسط تین روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے مسئلہ ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نفل روزے کی سہری نہیں ہے تو یہ بات غلط ہے اس میں فرض اور نفل روزے سب برابر ہے سہری سب کی ہوتی ہے اگر آپ کو سہری کرنے کی بالکل بھی حاجت نہیں ہے تب بھی کچھ نہ کچھ چاہے پانی ہی کیوں نہ ہوں پی لیجئے ضرور پیجئے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سہری کانے والوں پر اللہ تعالیٰ کی برکت نازل ہوتی ہے تو سہری کو ضرور کیجئے چاہے وہ ایک کجور آپ کا لے ایک گلاس پانی پی لے دودھ پی لے لسی پی لے اس برکت سے اپنے آپ کو محروم نہ کیجئے اور سہری کے نام سے ضرور کچھ نہ کچھ کہیں مسئلہ ہے بعض عوام سے سنائی گیا ہے کہ نفل روزہ نماز مغرب کے بعد افطار کرے یعنی نماز پڑھ کے مغرب کی اس کے بعد افطار کرے سو اس کی بھی کچھ اصل نہیں روزہ افطار کرنے میں فرض اور نفل برابر ہے فرض اور نفل دونوں برابر ہے اور غروب افطار پر افطاری کا حکم ہے وَأَتِمُ السَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ اگر افطاری میں قصداً تاخیر کرو گے تو گناہ ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکم کی خلاف ورزی ہوگی اللہ کا حکم کہ ابھی افطار کرو تو ابھی افطار کرنا چاہیے ایک دو من کی تاخیر احتیاط کے طور پر اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ اس احتیاط سے ایک دو من کی تاخیر کرتے ہیں کہ کہیں غروب ہوا ہوا ہے یا نہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے مسئلہ ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ احرام میں دو پارٹ کی چادرے جس کے درمیان میں سلائی ہو درست نہیں ہے یعنی احرام کی دو چادرے ہوتی ہے ایک اوپر وڑا جاتا ہے ایک تیبند باندھی جاتی ہے اگر کسی ایک میں مثال کے طور پر سلائی ہے تو وہ کہتے ہیں درست نہیں تو بات اصل میں یہ ہے کہ مرد کو ممنوع وہ سلائی ہے جس سے کپڑے کو بدن کی حیعت اور طرز پر بنایا جاتا ہے مثال کے طور پر کوئی بنیان ہے کپڑا ہے کرتا ہے جیسے کرتا پجاما وغیرہ شلوار وغیرہ تو ایسی سلائی کہ مثال کے طور پر یہ ایک پوری چادر ہے اس کو اب درمیان میں سے سی لیا ہے اس کو جوڑ کے تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے مسئلہ ہے بعض عوام کا خیال ہے کہ اگر کسی کو زکاة کی رقم دی جائے اور کہا نہ جائے کہ یہ زکاة ہے تو شاید زکاة ادا نہیں ہوتی سو یہ خیال بالکل غلط ہے بغیر کہے بھی زکاة ادا ہو جاتی ہے بگر دل میں اپنا ارادہ کرنا ضروری ہے کہ یہ پیسے جو میں دے رہا ہوں اس کو یہ میں اپنی زکاة میں سے دے رہا ہوں جو مجھ پر واجب ہو چکی ہے فرض ہو چکی ہے اس کو بے شک آپ نہ کہیں مسئلہ ہے کہ بعض عوام کا خیال ہے کہ جو زیور چاندی سونے کی ہر روز پہنا جاتا ہے جو زیور ہے چاندی ہے روزانہ پہنا جاتا ہے اس میں زکاة نہیں ہے تو یہ بات جاننے نہیں چاہیے کہ رکھا ہوا زیور اور استعمال میں آنے والا زیور سب برابر ہے اور سب میں زکاة ہے ایسا نہیں ہے کہ جو زیور آپ نے صندوق میں محفوظ کر رکھا ہے اور اس کو کبھی کبھار پہنا جاتا ہے اس میں تو زکاة نہیں اس میں زکاة ہے اور جو روزانہ پہنا جاتا ہے اس میں زکاة نہیں ہے بعض لوگوں نے اس غلط فہمی کو کیوں سمجھ لیا انہوں نے اس وجہ سے کہ آپ کے پاس جو ذاتی استعمال کی چیزیں ہیں اس پر زکاة نہیں ہیں چاہے آپ کے پاس اچھی خاصی گاڑی ہے اور جو ہے اچھا خاصا بنگلہ ہے لیکن آپ اس میں رہتے ہیں اس میں زکاة نہیں ہے تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ جو ہم روزانہ ذاتی طور پر استعمال کرتے ہیں اس میں بھی زکاة نہیں لیکن چاندی اور زہور میں یہ بات نہیں ہے چاہے آپ اس کو روزمرہ کے حساب سے استعمال کرتے ہیں یا کبھی کبار استعمال کرتے ہیں اس میں زکاة ہے بے شک آپ اپنی جیب سے دیں یا جو ہے انہیں زہورات میں سے توڑ کر اس کو کم کر کے اس کا جو زکاة بنتا ہے اس کو نکال دیا جائے تو زکاة اس پر فرض ہوتی ہے واجب ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ رکھے ہوئے زہور میں ہیں اور جو استعمال میں ہے اس میں نہیں ہے دوستو صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ